اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش حمدید کہتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے تو لازٹ ٹائن کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ چائیں کہ سی پینل نہ یوز کریں کیونکہ اس کے لائسنس بہت ایکسپنسیف پڑھتے ہیں تو اس کے آپ کے پاس بیسٹ آلٹرنیٹیو کون سا ہوگا تو بیسٹ آلٹرنیٹیو ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوگا سنٹوس ویب پینل اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سنٹوس ویب پینل کی انسٹالیشن کیسے ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ سنٹوس ویب پینل کی انسٹالیشن کے بعد آپ اس کے لئے SSL کیسے کریں گے اس کے نیم سرورز کو کیسے کسٹمائز کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ہم نے اپنا سنٹوس ویب پینل لاغن کیا ہے تو اس میں چل کے ہم آپ کو سکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی سینٹو سویپ پینل جو ہے نا یہ آئی پی پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ڈومین ریسٹرار پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ڈین ایس ریکارڈز کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کو کریکٹ آئی پی پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈومین ریسٹرار پہ جانا ہے کیونکہ میں نے ڈومین ریسٹرار پہ اپنی ایک نیم سرورز اپ ڈیٹ کیے میں کسی سی پینل کے تو ایسا کرتے ہیں ہم سی پینل کے جو ہے نا ڈین ای زون کو ایڈٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہاں سے ہم اپنا سی پینل کو میں اوپن کریں گے کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارا سی پینل لاؤگ ان ہو گیا یہاں پہ ہم نے اس ڈومین کے ڈین ایس زون کو ایڈٹ کرنا ہے جس کو ہم اس آئی پی کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو چلیں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سی پینل زون کے ڈین ایس زون میں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے میں اپنے یہ ویب سائٹ فورس ڈاٹ آن لائن کو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ مینج بٹن پہ آپ جا کے کلک کریں گے یہ آپ کا ڈین ایس زون لوڈ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ریکارڈز کریئیٹڈ ہیں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے ریکوائیٹ ریکارڈز کو جسٹ اپڈیٹ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میرے سرور کا جو نام ہوگا وہ ہوگا my.websiteforest.online تو یہاں پہ جا کے ہم چیک کرتے ہیں مائی کدھر آ رہے ہیں یہ اینڈ میں ہمیں مل گیا یہ اس کو ہم جا کے جسٹ ایڈیٹ کر لیں گے اور ایرکارڈ تو آلریڈی کریئیٹڈ ہے جسٹ ہم نے اس پہ جا کے کیا کر رہے ہیں اپنی آئی پی کو اپڈیٹ کر دینا یہ ہمارے سرور کی آئی پی ہے یہاں سے ہم نے اسے کوپی کیا اور جسٹ اسے جا کے یہاں پہ اپڈیٹ کیا یہ ایس ڈی ڈی پی کو ہم نے ریموف کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف آئی پی ہوتی ہے اور سیڈ ریکارڈ پہ کلک کر دیا یہ ہمارے سرور کا نام ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سرور کے یہ کیا کہتے ہیں نیم سرور کو کسٹمائز کرنا ہے تو اس کے لئے بھی جا کے ہم یہاں پہ بھی کر لیں گے اپنے یہاں پہ جا کے جو ہے نا ایڈ ریکارڈ پہ کلک کر کے تو نیسی ریسے کرنا ہے ایکشلی میں نے آلریڈی کیا ہوا تھا اس لئے ہمیں اس کو اور یہاں پہ آپ آئی پی پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنی ڈومین کا نیم پیسٹ کریں گے اور آپ کا کلک کریئیٹ ہو جائے گا تو یہ نیم سرور 1 بھی ہو گیا اور یہ نیم سرور 2 کو ہم ایڈیٹ کریں گے اور اس کی آئی پی کو بھی یہاں سے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اور سیڈ ریکارڈ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے یہ اپنے سرور پہ اور یہاں پہ جا کے ہم نے اپنے نیم سرور کو کرنا ہے تو ڈی این ایس فنکشن میں جائیں گے اور ایڈیٹ نیم سرورز آئی پی پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بائی ڈی فالٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس ns1.centoswebpanel.com تو اس کو میں ایڈیٹ کر لیتا ہوں ns1.websiteforest.online پھر اس کے بعد ہم چل جائیں گے ns2 پہ ڈی ایڈیٹ کر لیتا ہوں اور اس آئی پی کو آپ یہاں سے کاپی کریں یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ والی آئی پی اور اس آئی پی کو یہاں سے لیں اور یہاں پہ اپڈیٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نیم سرورز سیکسیسفولی اپڈیٹ ہو چکے ہیں تو چلیں یہ والا آئی پی اڈریس میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ڈی این ایس زون میں جا کے اور سیو ریکارڈ پہ کلک کر لیا پھر ns2 پہ گئے یہ والا ریکارڈ لیا اور جانکہ ns2 کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا یہ ہمارے نیم سرورز سیکسیسفولی ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے سرورز کا نام ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے سرورز کا نام کیسے اپڈیٹ کرنا ہے یہاں سے جائیں گے آپ اپنے cwp میں اور edit setting پہ کلک کر دیں گے یہ ہمارے سرور کی shared ip ہے یہاں پہ آپ اپنا email address انٹر کر دیں گے یہ میں آپ کو کچھ basic settings پہتا ہوں جو آپ نے سرور کی اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ save کر دیں گے پھر اپنے آپ نے سرور نیم کو update کرنے کے لئے سرور settings پہ جانا ہے اور change host name پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے اپنے سرور کا نام دے دینا ہے یہ آپ کے سرور کا نام ہو گیا اور change host name پہ کلک کر لیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ کرنی ہے یہ جو ہم نے سرور نے configure کیا کیا یہ working ہے یا نہیں تو یہاں پہ لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرور login بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد ip کے ساتھ ہمارا ssl بھی generate ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ssl generate ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں name servers بھی change ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنے سرور کے php level کو کیسے change کر رہا ہے یہاں پہ جانا ہے اپنے سرور پہ اور php version switcher پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا php level ہے 5.6.37 اور یہ ایک بہت old variant ہے تو چلیں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا new پہ change کر لیتے ہیں تو latest variant ہمارے پاس کونسا available ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو latest variant ہے وہ 7.4.9 تو اس کو آپ یہاں سے select کریں گے اور یہاں پہ 7.1.2 پہ آپ click کر لیں گے یہ آپ کے php level کو یہاں سے update کردے گی یہ چیز اب یہ php level background میں update ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس سرور کے php.ini configuration کو کہاں سے ایڈٹ کریں گے اس بٹن پر آپ کلک کریں گے php.ini configuration یہ ساری php tab میں آپ کو available ہوں گی یہ آپ کے پاس php.ini configurations آگئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کی جو ہے نا جو آپ کو required ایم آپ رکھیں جو آپ کو نہیں required ایم آپ بند کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ php کی اور کون سے یہاں پہ ہوتی ہیں I think php کی important settings یہی ہیں جو normally required ہوتی ہیں چلیں اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو name servers update کی ہے وہ ssl اور وہ سب چیزیں working ہیں یا نہیں ہیں ہماری سسٹم کا dashboard ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو یہ ہم جا کے dashboard پہ کلک کر دیں یہ ہمارا dashboard open ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری 4GB RAM تھی تو 1.65 user ہے یہ دیکھیں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ ہماری cache memory ہے RAM ہے اور یہ swap memory ہے دیکھیں swap memory بھی ہوتی ہے جو آپ کی hard میں سے کچھ memory کو detect کر کے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سسٹم بہت زیادہ slow ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ swap بلکل نہیں ہو رہی اور یہ باقی memory بھی ہماری ٹھیک جا رہی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے name servers update کیا تھا یہ ہمارے بالکل successfully update ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں یہ ہمارا host name ہے یہ ہم نے دیکھیں یہ PHP level ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے update کیا یہ successfully update ہو چکا ہے تو دوستو ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم next ویڈیو میں اس بارے میں discuss کریں گے کہ ہم اپنے cPanel کو کس طرح کو یہ cWP پہ کس طرح restore کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کون کون سی complication سامنے فیس کرنے پڑیں گی اور اس کے بعد at the end یہ ہمیں user panel کیسا provide کرے گا user account آپ نے کیسے create کرنے چلے user account میں آپ کو ایک قد create کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے new account پہ click کیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ سب سے اوپر اپنا domain name دے دیں گے تو میں دے دیتا ہوں یہ جو میں normally use کرتا ہوں میں اس کا کر دیتا ہوں تو username میں اس کا کر دیتا ہوں admin password میں اس کا کر دیتا ہوں admin اس میں security ویرا point of view سے کوئی جو انا خاص complication کا سامنا نہیں ہے تو یہ external IP میں اس کی یہاں سے select کر لیتا ہوں package join کا default ہے وہ ہی میں یہاں سے select کر لیتا ہوں آپ یہاں سے reseller packages بھی create کر سکتے ہیں پر ابھی میں کوئی create نہیں کر رہا ہوں جو چیز آپ نے چھوڑنی ہے اس کو آپ zero پہ ٹک کر لیں گے اور create بٹن پہ یہاں سے click کیا یہ میرا account create ہو چکے چلیں اب چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ end میں user panel پہ کس طرح کا login interface پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا username and password دیا اور login پہ کلک کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک بہترین interface ہے بلکل cPanel جیسا ہی ہے ہمیں interface پروائیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں cWP settings میں corn process php.ini کو یہاں سے آپ edit کریں گے یہ آپ کے server کی state پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کی file management antivirus scan وغیرہ یہ دیکھیں بلکل آپ کو exactly بلکل ویسا اس system پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بہت reliable ہے یہ بہت ہی زبردہ سسٹم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ssl کی facility بھی پروائیڈ کرتا ہے یہاں سے آپ اپنے server پہ ssl بھی install کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جانا ہے اور یہاں سے جا کے domain select کرنی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کو ssl چاہیے ہو تو اس time پہ آپ کی domain point out to you ابھی میری point out نہیں ہوئی بھی اس لئے جوانا بھی میں اس کو create نہیں کرتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ add on کس طرح add کریں گے domains پہ جا کے کلک کریں یہاں پہ add new domain پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جا کے آپ اپنا domain name وغیرہ دے دیں گے بات دیں گے اور یہاں سے آپ domain add کر لیں گے تو دوستو ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی